برینڈ بیلڈنگ، برینڈ سٹریٹیجی، برینڈ ایکٹیویشن، برینڈ میسیجنگ، برینڈ بوائس برینڈ ایک بہت ہی بز ورڈ بن گیا ہے تو یہ آخر برینڈ ہے کیا چیز اور کیا اس کے لیے مارکیٹنگ کی کوئی ضرورت ہے تو برینڈ کے تو سمپل کونسپٹ ہے برینڈ ایک کمپنی کا صرف نام نہیں ہے وہ کمپنی کی پیچان ہے وہ کمپنی کی پرسپشن ہے لوگ اس کو ایک مارکیٹ میں پرسیف کیسے کرتے ہیں اگنسٹ آل دی کمپیٹیشن لوگ دیکھو سمپل سی بات ہے لوگ جو ہیں وہ فالوئرز ہیں ایون دو وہ اپنے دومیننٹ پوزیشن میں رہتے ہیں ایک ڈیسیجن اپنا لیتے ہیں بٹ وہ ہمیشہ انفلوئنس ہوتا ہے ان کے سراؤنڈنگز کی طرح ان کا فیوریٹ انفلوئنسل کیا کر رہا ہے ان کے دوست کیا بول رہا ہے ریویوز کیا کہہ رہا ہے یہ جاننا بہت ضروری لوگ کے لیے کہ باقی لوگ کیا کہہ رہے ہیں اور وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں اچھا ہم ایپل کی ایگزیمپل لی رہتے ہیں انہوں نے ایک یونیک پروڈک کھڑا کر دیا مارکٹ کے اندر اب ایڈیپٹیبیلیٹی ریٹ جو ہے ٹیکنالوجی میں بہت کم ہوتا ہے تو ان کی مارکٹنگ ایک کیمپین تھی تینک ڈیفرنٹ وٹ ای سٹریڈی تینک ڈیفرنٹ لوگ آج کل یونیک ہونا پسند کرتے ہیں تو اگر انہوں نے ایک مارکٹنگ کیمپین نکالی کہ آپ کی اگر الگ سوچ ہے تو آپ ایپل یوز کرو گے لوگوں نے کہا بھئی ہم تو بڑے یونیک ہیں انہوں نے ہر ایک نے آئی فون خرید لیا میں اس کا خود شکار ہوں آج کل سب سے ڈومننٹ مارکٹ فونز کی ہے ایپل کے پاس اور انہوں نے صرف یونیکنس کی طرح ہی اپنی مارکٹنگ سٹریٹیزی دیبلپ کی تو یہ پسند نا پسند جو ہے نا لوگوں کا ڈکٹیٹ کرتے ہیں مارکٹنگ کی طرح اب ہم فیشن انڈسٹری کی بات کر لیتے ہیں جو ٹرنڈ جو ہے ایٹیز میں آیا تھا وہ آج کل کی بچوں کو پسند نہیں ہے لیکن ایوری ناو اینڈ دن کوئی گوچی یا پرادا ٹائپ کوئی کیمپین لانچ کرے گا ایٹیز نائنٹیز والے ٹرنڈ دوبارہ لے کے آئے گا اور لوگ کہیں گے واہ واہ یہی تو چیز مجھے چاہیے تھی تو یہ کیا چیز ہے جو مارکٹنگ کی طرح لوگوں کی ڈیسیجن میکنگ کو انفلوینس کرتی ہے اس کے بالکل ایک رپل ایفیکٹ ہی ہوتا ہے آپ اگر مارکٹنگ کو ون آن ون ٹیکس بک کو بڑھو گے نا تو سیون ٹچ پوائنٹس چاہیے ہوتے ہیں ہاری کسٹومن کو کنبرٹ ہونے کی تو یہ تو ہم نے دیکھ لیا ہے کہ مارکٹنگ ایبسلوٹلی ایسنشل ہے اگر آپ مارکٹنگ کو اگنور کرتے ہو وہ ایسا ہی ہے کہ آپ اپنا کوئی بزنس اوپن کرتے ہو اور کسی کو بتاتے نہیں بالکل خالف سٹریٹیجی ہے لیکن سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو تین لیبل سمجھنا ضروری ہے سب سے پہلے لیبل ہے آؤٹریچ پر ریلائے کرنا کسی کلائنٹ نے پوست کیا یا کہیں انہوں نے کہا کہ مجھے یہ چیز چاہیے اور وہاں پہ آپ نے ڈریکٹ اس کی انڈل پوست کر دیا کہ ہم کر سکتے ہیں we're the right fit for you سیکنڈ لیبل جو ہے وہ پیورلی word of mouth اور نیٹورکنگ کی طرح سلتا ہے آپ کی سرویس اچھے اپنے اچھی ڈیلیبری دی آپ لوگ جو ہیں اس کی بات کر رہے ہیں آپ لوگوں سے ملے آپ نے ان کو ایجوکیٹ کیا نیٹورکنگ کی طرح اپنی ہی نیٹورک کی طرح لیبرج کر کے آپ نے اپنی سرویس کو مارکٹنگ ایک طرح سے بوسٹ دیا تیسرا لیبل جو ہے وہ سب سے پرومیننٹ اور سولیڈیفائنگ مارکٹنگ سٹرائٹیجی ہے اور وہ ہے برینڈ پریزنس کی آپ کو سب سے ارگینک بوسٹ ادھر سے ہی ملے گا کیونکہ ہر روز ہر ایک بندہ ایز ایک کسٹمر چیزیں نوٹس کرنا ہوتا ہے اردگر پہ کیا چیز نہیں آئی ہے کہاں مجھے بل بورڈ پہ کچھ شو ہو رہا ہے آن لائن جب وہ سکرول کر رہے ہوتے ہیں تو ایڈز آ رہے ہوتے ہیں ہر جگہ سے ٹارگیٹنگ ہو رہی ہوتی ڈیفرنٹ سرویسز اور پروڈکس کی وہاں پہ آپ نے اپنا بھی ایک نام جو ہے اسٹیبلش کرنا ہے اب یہاں پہ ایک ریسٹورانٹ کی ایزیمپل لے لیتے ہیں لیٹسے میں پوست کرتا ہوں یار مجھے بریانی کا بڑا دل کر رہا ہے میں نے فیس بک گروپ میں کئی پوست کیا وہاں پہ نیچے ایک ریسٹورانٹ نے بولا we have the best بریانی in town اب نہ ان کی ویب سائٹ ہے نہ ان کا فیس بک ہے کچھ بھی نہیں ہے میں کئی پہ دیکھ بھی نہیں سکتا بس ان کا ہی ایک کلیم ہے یہ ہوتی ہے آٹریچ کی مثال یہاں پہ ایفیکٹیونیس بلکل لور لیبل پہ ہوتی ہے اب آتے ہیں سیکنڈ لیبل کی پر آپ کا دوست ہے راشد اس نے بریانی چکی اس کو بڑا حضا ہے آپ کو کہتا ہے کہ یار نیکس ٹائم اگر آپ نے بریانی کھانی ہے تو اس ریسٹورانٹ کے پاس جاؤ یہ ہوتی ہے ورڈ آف ماؤھ مارکٹنگ یہاں پہ آپ کا انٹرس پیک ہو گیا جو کہ میں بھی تھونے دیر میں آپ کو بتاؤں گا لیکن آپ نے ابھی بھی ایکشن نہیں لیا جو تیسرا لیبل ہے وہ سب سے زیادہ انگیجنگ ہوگا بیکاوز ریسٹورانٹ جو ہے وہ آپ نے مارکٹنگ اچھی کریں گے بل بورٹ پہ آپ کے ان کی بریانی دکھائی دے گی فوڈ پائنڈا پہ ان کی پریزنس ہوگی تو جب راشد وہاں سے بریانی کھا کے آئے گا تو آپ بھی سولڈ ہو جاؤ گے کیونکہ آپ نے پہلی ہی اس ریسٹورانٹ کا نام سنا ہوگا تو ادھر ہم بات کر لیتے ہیں ایڈا فریمور کی اٹینشن انٹریسٹ ڈیزائر ان ایکشن سب سے پہلے کسٹمر کی اپنے اٹینشن لینی ہے مطلب کہ برینڈ آویرنس کرنی ہے آپ نے اپنے برینڈ کی کیا اس کو پتا بھی ہے کہ آپ کی سرویس اگزیسٹ کرتی ہے اب ایک دفعہ پتا لگ گیا کیا وہ آپ کے رائٹ ٹارگٹ آرڈینس کا میمبر ہے اگر تو ہے تو آپ نے اس کا انٹریسٹ پیک کرنا ہے بائی گیونگ ہیم لیٹل بیٹ انفرمیشن اپاوٹ سرویس اب انٹریسٹ پیک ہو گیا ڈیزائر کی باری آتی ہے تو آپ نے اپنی آفر ایسے کرنی ہے کہ وہ اتنی انٹائسنگ ہو اس کو واپس کھینچ لیں and لازٹی فری ٹرائل منی بیک گیرنٹی میبی آپ نے ڈسکاونٹڈ ڈیٹ دی دی کچھ بھی کر دیا that prompts that person کہ ابھی کہ ابھی آپ نے ایکشن لینا ہے اور ابھی ہی آپ پرچیس کرو تو آپ نوٹس کرو گی کہ اگر اٹینشن ہے اور انٹریسٹ نہیں ہے تو پرچیس نہیں کمپلیٹ ہوگی انٹریسٹ ہے ڈیزائر نہیں ہے اگر میں بریانی کھانے کی موڈ میں ہی نہیں ہوں اور مجھے آپ کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اتنی پیاری بریانی ہے انسٹاگرام پہ اپنی اچھی تصویریں لگائی ہوئی ہے فوڈ پینڈا پہ اتنی اچھی آپ نے پلیسمنٹ کی ہوئی ہے میں نہیں پرچیس کروں گا اور اٹھ دی انڈ اف دی دی اگر فوڈ پینڈا کی بات کریں تو ادھر ایک اچھی ڈیل آگئی آپ کی ادھر میرا ایکشن بھی کمپلیٹ ہو گیا تو یہاں سے پتہ لگتا ہے کہ برینڈ بننے کے لیے مارکٹنگ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور آج کل ہم ڈیجیٹل ایرہ میں رہتے ہیں جہاں پہ گوڈ مارکٹنگ بیڈ مارکٹنگ نام کی کوئی بھی چیز نہیں ہے all marketing is good marketing میں آپ کو ایکزیمپل دیتا ہوں میری ایجنسی ہے ایمزی ون سٹپ لیٹسے کوئی فیس بک کیو پر کومنٹ کرتا ہے کہ ایمزی ون سٹپ is the worst ایجنسی ever ان سے کبھی بھی کام نہیں کروانا وہاں پہ نیچے کومنٹس آتے ہیں میرا تو ایکسپیرینس ان کے ساتھ تھوڑا اچھا ہی رہا تھا ایک اور کومنٹ آتا ہے کہ اچھا میں کنسیدر کر رہا ہوں اس ایجنسی کو ان کی پروڈک فوٹوگرفی بڑی اچھی یہ پورٹ فولیو میں نے دیکھا لیکن ابھی میں تھوڑا سا ڈاؤٹ فول ہو گیا ہوں جو ایک آنٹسائیڈر بندہ ہے جس کو پروڈک فوٹوگرفی ایمزیون کے لیے چاہیے ہوگی وہ یہ چیزیں دیکھ کے کیا سوچے گا وہ یہ نہیں سوچے گا کہ یار واقعی میں یہ بری ایجنسی وہ یہ کہے گا یہ کونسی ایجنسی ہے جس کے بارے میں لوگ بات کر رہے ہیں اس گروپ کے اندر اس کا انٹرس پیک ہو جائے گا وہ ہمارے ساتھ بات کرے گا باقی پھر سیلز والا میڈک ہے وہاں پہ اپنے ڈیزائر اور ایکشن جو ہے اس کے طرح کسٹمر کو لے کے جانا ہے تو یہ بات آپ سمجھ لیں کہ ایک اچھا کسٹمر آپ نے ایکسپیرینس اس کو دے دیا تو وہ دس کسٹمر آپ کے لیے واپس لے کے آگے یہاں پہ آپ نے منی گول سیٹ کے لیے سب سے پہلے سو کسٹمر پہ اتنی ایک اورگینک مارکننگ شروع ہو جائے گی کہ ورڈ آف ماؤنٹ بھی چلے گا بر ایڈ سیم ٹائم آپ نے مارکننگ چینلز ایسے کر لیے ہوں گے کیونکہ کسٹمر بھی تو آئے ہیں کہ آپ کی گروت خود بخود ایکسپنینشل ہو جائے گی